وغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نانبائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا اس نے انواہ و اقسام کے کھانے چلوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی ان کھانوں کی خوشبو ارد گر گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی بل آخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیکھ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی نانبائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نانبائی نے اس کا راستہ روک لیا کیوں اوہ مسٹنڈے کہاں بھاگا جاتا ہے لا میرے پیسے نکال کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی اس کی قیمت کون چکائے گا عجیب انسان ہو تم وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلا لیا تو اس میں تیرا کیا چلا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں فقیر نے پریشان ہو کر کہا بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس اٹھے کٹے نان بھائی سے کیسے جان چھوڑا ہے ان کی تقرار بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رکھ کر ان کی باتیں سننے لگا فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بھائی سے بولا بھائی یہ تو بتاؤ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے نہیں کھانا تو نہیں کھایا مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے میں نے اسی کے قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی نان بھائی نے بتایا بلکل درست کہہ رہے وہ برادر بلکل درست بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکھ کے نکھا لے وہ ایک ایک کر کے ان سکھوں کو اس مین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا نان بھائی نان بھائی یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکھوں کی کھنک میں وصول کر لے 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 یہ سکھوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے اسے اپنی صندوقچی میں ڈال لے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہاں سنس کر دورے ہو گئے نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا یہ پیسے دینے کا کونسا طریقہ ہے بہلول نے جواب دیا اگر تو اپنی کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکھوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی